بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں اب سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل آئی کے افیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو موہ کے اندر بننے والے چھالوں کا دانوں کا جسے موہ کا السر کہا جاتا ہے اس کا علاج بدانے والا ہوں یہ بیماری گرمیوں کے اندر بھی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے سردیوں کے اندر کچھ کم ہوتی ہے لیکن عام طور پر یہ گرمیوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں موہ کے اندر دانے بننے کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں بعض دفعہ میدے کی تضابیت میدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو انفیکشن کے اثرات ہوتے ہیں وہ موہ کے اندر چھالے ہونے کی صورت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جسم کے اندر سرتی خشکی کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی موہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں تو دونوں کا علاج کا علید علید طریقہ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہترین قسم کا نسخہ بتانے والا ہوں وہ پیسٹ بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے چھالوں پر لگانا ہے ساتھ میں میں کچھ غزائی ترتیب آپ کو بتاؤں گا کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے کنچیوں سے رکنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر بفضلی ہی تعالی آرام آ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ چھالے نہیں نکلیں گے اگر آپ صحیح طور پر کھانے کھاتے رہے پرہیز صحیح کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ تعالی چھالے نہیں نکلیں گے اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا رہوں کہ جو دوست پاکستان کے اندر ہوتے ہیں پاکستان سے باہر تو ہم دوائیں نہیں بھیج سکتے جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی دوائیں موجود ہیں یہ موہ کے چھالوں کی بھی دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں شربت ہے سفوف ہے جو ہم دیتے ہیں جو میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے تیزاویت کو ختم کرتا ہے تو اگر وہ منگوانا چاہے ہیں ہمارا ورسل نمبر آپ کے پاس ہے وہ بھی منگوا سکتے ہیں ورنہ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو وہ نسخہ بتانے والا ہوں وہ پیسٹ بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل آئیک افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس وروق پہنچ سکے تو چینل نسخہ سن لیتے ہیں مو کا السر مو کا السر زخم پکنا دانے بن جانا نہایت تکلیف دے مسئلہ ہے جو کھانے اور بولنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے بعض اوقات یہ السر کینسر تک بھی پہنچا دیتا ہے لہذا اس سے بچاؤ یا شکار ہونے کی صورت میں فوری علاج ناگزیر ہے مو کے چھالوں سے جتنا جلدی ہو سکے پیچھا چھڑوا لینا چاہیے زبان مسوروں ہوتوں یا گالوں کے اندرونی حصوں میں چھالے یا زخم کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے الرجی انفیکشن یا کسی چیز کا تناؤ وغیرہ گرمیوں کے موسم میں مو میں اکثر یہ چھالے بن جاتے ہیں جو بہت تکلیف دے ہوتے ہیں تاہم جب یہ کسی کو اپنا شکار بناتے ہیں تو مریض کھانے پینے اور بولنے سے قاسر ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہے تو یہ استعمال کریں آپ کو اس تکلیف سے ہمیشہ کیلئے نجات دلا دے گا تین چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک ملٹھی کا پاودر ایک کھانے کا چمچ گلیسرین آدھا کھانے کا چمچ شہد آدھا کھانے کا چمچ ترکیب اور طریقہ استعمال کسی برطن میں ملٹھی کا پاودر ڈالیں اب اس میں گلیسرین اور شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پیسٹ بن جائے گا اب اس پیسٹ کو چھالوں کے اوپر لگائیں دن میں دو بار استعمال کریں صرف تین دن کی مسلسل استعمال سے ہی مو کا السر اس سے نجات مل جائے گی جسم کے درجہ حرارت میں کمی کے لیے ناریل کا پانی پیئیں ملٹھی مو کے درد کا بہترین علاج ہے کھانے پینے کے اندر باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں فاسٹ فوڈ جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کریں سوائے گھر کے کھانوں کے علاوہ باہر کا کھانا بلکل مت کھائیں بادی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں کول ڈرنس کی بجائے فریش ڈیوسز کا استعمال کریں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ